عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے پاکستان کی موشی صورتحال کیا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہیں بار بار یہ دعوے کیے جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ انتک محنت ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمیں ریزلٹ شاہی ہے وہ ریزلٹ مل نہیں رہا اب بھی سارڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز جائزہ ضرور مکمل ہوگا پھر وزیراعظم صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں الٹے سیدھے ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ لیکن ابھی تک جو ہے پاکستان کے سینگھ فسے ہوئے ہیں تو کیا ہم سب یہی کرتے رہیں گے یا پھر یہ جتنی صلاحیت اور بات صلاحیت لوگ اس وقت اقتدار میں موجود ہیں وہ کوئی ایسا وی آؤٹ نکالیں گے جس سے معاشی حالات جو ہیں وہ مکمل طور پر حل نہ سہی آیا کچھ آہستہ آہستہ بہتری ہونا شروع ہو جائے ہمیشہ ہم یہی کہتے رہے کہ معیشت پر سیاست نہ کریں اس کا پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا اب یہ جو آئی ایم ایف پہ ملبہ ڈال دیا جیو پولٹکس والا معاملہ سامنے آ گیا وہ عالمی سیاست اپنی جگہ لیکن کیا ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا تھا کیا یہ بات درست ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے اقدامات کرنے ہیں اور یہ کیا بات درست نہیں ہے کہ جو ٹیکس ایمینسٹی سکیم دی ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ جو کومٹمنٹس کی ہیں اس کی خلاف ورسی ہے یہ اس کے منافی ہے پھر آپ کے پاس رقم ہے نہیں آپ ترقیاتی بجٹ میں اضافہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن میں جانا ہے آپ کے پاس رقم ہے نہیں ہے اور آپ الیکشن میں جانے سے پہلے ایم ایف کے ساتھ کی گئی کومٹمنٹس کی بجائے کومٹمنٹس چو آپ نے کی اس کی بجائے آپ الیکشن جی عدیل کوئی حبل وطنی کا ثبوت دیں آپ الیکشن بجٹ دے رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کومٹمنٹس کی میں صرف ان کو ایڈوائز دے رہا ہوں کو کوئی حبل وطنی کا ثبوت دیں ایساق دار صاحب کا ساتھ دیں تھوڑا سا نہیں اچھا اچھا اس میں اس میں میں ایک ہی ہے ساتھ صاحب ایک ہی بھی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ بھی بات کر رہے تھے مفتا اسماعیل صاحب اور ایک مفتا اسماعیل صاحب جس طرح وہ سابقہ حکومت وہ جو گئی نا اگرچہ وہ بھی جس پاپولارٹی کی جس سٹیج پہ تھی اور اس کے بعد وہ ان کی نالائکیاں ایسی تھی کہ کچھ لوگوں کو وہ بھی اچھی لگنے لگ پڑی تو مفتا صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے یہ مفتا صاحب وہی ہیں جن کے دور میں ایمپورٹس پہ پابندی لگی تھی آپ کی انڈسٹری تباہ ہونا وہاں سے شروع ہوئی تھی ملک میں تین مارکٹس بنی تھی بلیک مارکٹ ان کے اقدامات کی وجہ سے بنی تھی اور اس کی وجہ سے آپ کے روپے پہ پریشر آیا اور ڈالر کی قدر بڑھنے کی ایک ریزن جو ہے وہ یہ بھی بنی تھی تو مسئلہ یہ ہے کہ مفتا صاحب بھی اپنا غصہ نکال رہے ہیں اس وقت اس حاگدار صاحب ان کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے مفتا صاحب اور ان کا گروپ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں تو معیشت پہ سیاست کرتے رہیں گے تو ہمیشہ کی طرح میں آج بھی یہی کہوں گا کہ اس کے پھر نتائج یہی نکلیں گے سیئے